اللہ حمد الشیطال الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شراخدی صدری ویسر عمری وحمد رکھتا من لسانی میرے طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں رہیتو زمان حاشمی عبادت ایڈوکیشن فونیشن اسلام آباد آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس پہ میں آپ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پریشانی کو انجائے کریں انسان خوشی کو انجائے کرتا ہے تو پریشانی کو بھی انجائے کریں مشکلات کو بھی انجائے کریں کافلات کو بھی انجائے کریں اب آپ کا سوال پیدا ہوگا کہ پریشانی کو کیسے انجائے کریں تو پریشانی کو انجائے کرنے کا جو میں طریقہ بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے پریشانی کے عالم میں یہ سوچنا ہے کہ جب یہ پریشانی ختم ہوگی تو اس کے بدلے میں جو اللہ مجھے انعام دے گا وہ کتنا زبردست ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یعنی پہلا تو یہی بہت بڑا انعام ہے نا کہ صبر تو آپ نے پریشانی پر کرنا ہے تو اللہ جو اس کا انعام دے گا کہ اللہ آپ کا ساتھی بن جائے گا دوسرا اس پریشانی کے بدلے میں جو آپ کو ملنے والا ہے جیسے قرآن میں اَقَئِنَّ مَعَلْ اُسْرِ يُسْرَ آپ نے ہر تنگی کے ساتھ ہر پریشانی کے ساتھ آسانی کو جھوڑا ہوگا ہے اور وہ جو آسانی ملنے والی ہے وہ جو انعام ملنے والا ہے آپ اگر اس کو سوچیں گے اس کو ذہن میں رکھیں گے انجائے کریں گے اور وہ وقت بھی گزر جائے گا بہت شکریہ